فواد چودری صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے فواد چودری صاحب کبھی تحریک انصاف کے بڑے لیڈروں میں شمال ہوتے تھے آج جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کب جائن کر رہے ہیں کب آپ تحریک انصاف میں دوبارہ سے شامل ہو رہے ہیں ان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف میں نے چھوڑی کب تھی یہ فواد چودری صاحب کہتے ہیں ویسے فواد چودری کا میں خود بھی ان کی سیاست کا جس طرح سے پہلے سیاست وہ کرتے رہے جس طرح کا ان کا لہجہ ہے دوبانگ بولتے ہیں جس طرح سے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں میں خود بھی ان کا فین ہوں لیکن فواد چودری صاحب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے تھے آج پھر وہ پی ٹی آئی میں گھسنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو پی ٹی آئی سے کبھی گیا ہی نہیں ہوں ان سے جب پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو قبول نہیں کر رہی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ نام ہے عمران خان کا عمران خان سے میری دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور عمران خان تو مجھے قبول کر رہے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ چوہے ہیں وہ ان کے قادر تنے زیادہ چھوٹے ہیں کہ بڑے قادر کے لیڈر ان کو وارے میں نہیں آتے پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے پرابلمز یہ ہیں کہ ان کے قادر اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پہ کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قادر والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں تو انفورچنٹلی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ اس کے مسئلے ہیں عمران خان کے مسئلے تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ فواد چودری کا کردار ہو پاٹی کسی کا بھی کردار نہیں چاہتی وہ تو جو بھی لوگ جن کا قد ہے جو پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کیلئے تو وہ نہیں ہوں گے کہ ان کا کوئی بنے مثلا اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا رول ہے ان کا کیا قد ہے تو بھی فیر وید روح حسن جو ہیں ان کا کیا کردار ہے پی ٹی آئی میں یا کیا ہیں وہ ایک انہیں نوٹس ملا انہوں نے جا کے پوری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے خاندانوں کو اٹھوا دیا کوئی ان کے اوپر پرچاہ نہیں ہوا کبھی وہ ایک دن جیل نہیں کہے شبلی فراز صاحب یہاں چھے مہینے اپنے گھر میں رہے ان کو کس نے پوچھا ہی نہیں وہ آئے ہیں سینٹ کی جو ہے وہ لیڈر بن گئے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے نام لیا شبلی فراز کا کہ یہ کہاں سے آئے ان کو سینٹ میں بھی دیا گیا انہوں نے نام لیا روح حسن کا انہی کو ہی انہوں نے چوہے قرار دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ چوہے ان ہاتھیوں سے چنگے جو پورس کا ہاتھی بن کر اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں فباد چودری کی طرف سے جتنا زیادہ نقصان تحریک انصاف کو پہنچایا گیا تحریک انصاف کی تباہی کا بربادی کا سب سے پہلا پتھر سب سے پہلا کنکر فباد چودری صاحب کی طرف سے پھینکا گیا تھا چلے جائیں ماضی میں آئی تو چودری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ وزیر ہی راست ہیں جو کچھ آپ سے منوایا جا رہا ہے قبول کروایا جا رہا ہے اس کو آپ قبول کر لیں جو کہا جا رہا ہے اس طرح کا بیان دے دیں آپ نے اپنے آپ کو تشدہ سے بچائیں یہ فباد چودری صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی بربادی کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا نو میئے کے بعد سب سے پہلے فباد چودری کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کی سیاست سے لا تلقی کا اظہار کرتا ہوں میں کچھ ریسٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کا لیتا ہے تحریک انصاف سے بھی کنارہ کشی اختیار کا لیتا ہے بلکل اس دن غلط ہوا جیس طرح سے پاکستان کی دفاعی تنسیبات کو نشانہ بنایا گیا جیس طرح ہی بنایا اس کی تو عمران خان قد بھی مضمت کر چکے ہیں تو فباد چودری کی طرف سے پہلا ٹویٹ سب سے پہلے فباد چودری میدان میں آئے تھے تو انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی کوئی سیاست چھوڑ کے جا رہا ہے مکمل طور پر اس سیاست سے کنارہ کا شکارہ کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہے مضمت کرتے ہوئے نو میری کی تو فباد چودری کی طرف سے یہ پہل کی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیس طرح سے تحریک انصاف سکڑتی چلی گئی اس کے بڑے بڑے لیڈر کیسے پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے فباد چودری صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے میں نے پی ٹی آئی چھوڑی کب تھی ان سے پوچھا جائے کہ پی ٹی آئی انہوں نے کب چھوڑی تھی تب چھوڑی تھی جب یہ بیٹھے ہوئے تھے آئی پی پی گولوں کے ساتھ جہانگیر ترین کے ساتھ علیم خان کے ساتھ یہ بھی فباد چودری صاحب بھی اس پہلے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جب آئی پی پی بن رہی تھی تو فباد چودری صاحب وہاں پہ کیا لینے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے تو فباد چودری صاحب نے تحریک انصاف چھوڑی ان دنوں میں تب ہی یہ وہاں پہ گئے آئی پی پی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان نہیں کیا لیکن وہاں پہ جتنے لوگ گئے تھے یہی ان کے بارے میں ایک سمجھ جاتا تھا یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے لیڈروں کے طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ہم آئی پی پی میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تپش تھوڑی سی کم ہوئی ہے جیسے علی زیدی ہو گئے عمران اسماعیل ہو گئے تو پھر ان کی طرف سے آئی پی پی سے اعلید گئی اور اس کے بعد تو پھر وہ لائنیں لگا کر جیسے طرح سے کتاروں میں یہ لوگ جا کے شامل ہوئے تھے آئی پی میں اسی طرح سے جب آٹھ فروری کا رزلٹ آتا ہے جس میں میلیا میٹ ہو گئی یہی والی آئی پی پی علیم خان جیسے ایک دو لوگوں کو فواد چودری کو فارم فارٹی سیون پر جتوا دیا گیا تو باقی سارے جتنی تیزی سے اس میں شامل ہوئے تھے آکے اسی طرح سے خٹک کی پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اس کا بھی یہی حال ہوا اس میں شامل ہونے والے لیڈر بھی اس کو چھوڑتے چلے گئے تو فواد چودری کے اس سوال کا یہی جواب ہے کہ میں نے پارٹی کو چھوڑا کب تھا بہار حالہ وہ تحریک انصاف میں گھسنے کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے پاس منظر کے بارے میں فواد چودری کی طرف سے وائے صاف امریکہ کو آپ پر انٹریویو میں بتایا گیا کہ عمران خان کا مجھے میسج آیا تھا کہ آپ مجھے ملیں تو فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ میں ان دونوں اپنے زمانتوں میں مصروف تھا میرے اوپر سینٹالی یا کتنے کیسز ہیں ان کی میں نے زمانتیں کروانی تھی تو میں نے ان کو دوبارہ سے میسج پیجا کہ جیسے ہی میری زمانتیں ہو جاتی ہیں جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے دس بارہ دن کے بعد میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے چلا گیا فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ دس بارہ دن مجھے زمانتوں کے حوالے سے عدالتوں میں پیش ہونے کے حوالے سے چاہیے تھے تو کیا واقعی فواد چودری صاحب کو عدالتوں میں پیشی کے لیے داس دن چاہیے تھے عمران خان کا میسج آیا تو جیسے طرح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان میرے لیڈر ہیں آج بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے کچھ لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے کیونکہ یہ چھوٹے قد کے لوگ ہیں اگر عمران خان جیل سے باہر آگئے تو ان کا قد گھڑ جائے گا بات ہم کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے آخرے کار داس دن کیا واقعی اپنے کیسوں کے حوالے سے لیے گئے یا پھر انہوں نے انہوں نے انہی کے کہنے پر جن کے کہنے پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہی سے اجازت لینے تھی کہ عمران خان مجھے ملاقات کے لیے بنا رہے ہیں میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں بہارحال دیکھتے ہیں کہ فباد چودری کو تحریک انصاف قبول کرتی ہے تو چوہوں میں ایک ہاتھی ہوگا تو پہچانا جائے گا دور سے فباد چودری صاحب ہاتھی ہم نے اس لیے کہا کہ ان کی وجہ سے جسرہ سے تحریک انصاف تباہی سے بربادی سے دوچار ہوئی ان کے پہلے اقدام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا باقی صاحب کے سامنے ہے شبلی فراز کا کردار رو فسن کا کردار وہ کہتے ہیں کہ گرفتار نہیں ہوئے ایک نظر بن رہا ہے تو گرفتار نہیں ہوئے یہ بھی فباد چودری صاحب کو بڑا گلہ ہے کال فباد چودری صاحب تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں اور یہ لیڈر جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اب بھی کھڑے رو فسن کے ساتھ رو فسن پر تو حملہ بھی ہو چکا ہے کال فباد چودری صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان چوہوں کے ساتھ یہ ہاتھی کیسے بیٹھے گا یہ بہت بڑا سوال ہے تو فباد چودری صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو کر کیا تحریک انصاف کو بدستور تسلسل کے ساتھ انتشار کا نشانہ بنائے رکھیں گے انتشار میں مبتلا کیے رکھیں گے بڑے سوالات ہیں فواد چودری کے حوالے سے جن کے جواب آہستہ آہستہ آتے چلے جائیں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا فواد چودری کو پی ٹی آئی میں لے لیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اس میں روح حسن کا کوئی کردار نہیں ہے شبلی فراز نے بھی ایسا نہیں کہا لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ سب سے پہلے فواد چودری نے راہ فرار اختیار کی عمران خان کے کہتے ہیں کہ فواد چودری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے میں پہل کی تھی تو ایسے بندے کو پارٹی میں نہیں لیا جائے گا تو فواد چودری اگر واقعی تحریک انصاف انہوں نے نہیں چھوڑی تھی تو کیا پھر عمران خان نے ان کو ٹکر دے دیا تھا فواد چودری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا عمران خان کی مرضی کے مطابق کہہ رہے ہیں یا پھر فواد چودری پی ٹی آئی میں کسی بھی طرح گزنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا فواد چودری آپ نے دل سے چاہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں یا پھر ان کو پی ٹی آئی میں پلانٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو باخبر لوگ ہیں جو فواد چودری کو جانتے ہیں ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پوزیشن کو کلئر کرنے کی کوشش کریں گے رو فسن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور ان پر حملہ کیا کروایا گیا کین سے خسروں سے ہیجڑوں سے تحریک انصاف کے اندر ہیجڑوں کے حوالے سے کوئی ونگ نہیں ہے تو فواد چودری صاحب نے اگر تحریک انصاف میں آنا ہے خواجہ سراؤں کا ونگ بنا دیا جائے فواد چودری صاحب وہ اس کی سربراہی کریں جس طرح سے وہ آپ نے دیکھا کہ کیس طرح پولیس ان کی طرف پڑی تو انہوں نے دوڑ لگا دی تھی اور پھر اپنی پارٹی سے بھی ان کی طرف سے دوڑ لگا دی گئی تو ایسے کاموں کے لیے پھر وہ والا ونگ ان کے لیے بڑا مناسب رہے گا یہ بھی اڈیجسٹ ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کو بھی رو فسن کو بھی شبلی فراز کو بھی اور باقی لیڈر جن کو یہ چوہے سمجھتے ہیں ان کو بھی ان کی کسی قسم کی کوئی مداخلت پارٹی کے اندر نظر نہیں آئے گی تو سب کی خیر ہوگی اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے کہ فعال چودری کے ساتھ ہوتا کیا ہے اللہ حافظ